موسیقی غزوہ بدر کبرہ کے حوالے سے کل کی نشست میں ہم نے کچھ غزوہ بدر کے اسباب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امن والے اور تعلیم والے سراسر تعلیم والے غزوات پر اسلام دشمنوں کی جانب سے کیے جانے والے فرسودہ الزامات کی پر ہم نے ایک آپ کے سامنے ان جوابات کی ایک منصفانہ جائزہ اس کا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور بدر تک کے ہونے والے واقعات اور مارکے کے اختتام تک کے واقعات ذکر کیے تھے لیکن ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں کو چاہیے کہ بدر کے حوالے سے وہ تمام معاملات کو وہ ذہن میں رکھے کہ غزوہ بدر کے بعد کی صورتحال کیا ہوئی تھی ہم نے اب تک جو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا تاکہ ایک مسلمان کو اور ایک سادہ مسلمان کو اپنے نبی کریم علیہ السلام اور دین سے واقفیت کی حوالے سے یہ بنیادی باتوں کا جاننا لازم اور ضروری ہے کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا اور اس کے اسباب کیا تھے تو سریعہ حمزہ سے لے کر ہجرت کے واقعات کے ساتھ ہم نے غزوہ بدر کے اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے تھے اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے انجیل مقدس کے حوالے بھی ذکر کیے تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان کے حوالے سے تھے اور اس بات کے حوالے سے کہ اسلام جبر و تشدد سے پھیلا ہے یا اسلام اخلاق اور فطرت کے بنیادی تقاضوں کی جو تکمیل ہے اس کی تبلیغ کی بنا پر اسلام پھیلا ہے اس کا ایک جائزہ ہم نے آپ کے سامنے یقیناً ذکر کیا تھا اور حق بھی یہی ہے کہ اسلام جبر و تشدد سے نہیں پھیلا کیونکہ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی اس کی سچائی اور اس کے یقین اس کی صداقت اس کی محبت اور اس کے احترام میں ہو جبر و تشدد میں آپ کسی کی زبان تو چلا سکتے ہیں لیکن اس کے دل کو راغم نہیں کر سکتے ایسا شخص کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھ لے لیکن اس کا دل اسلام کی بنیادی تعلیم عقیدہ نبوت و توحید کے ساتھ اگر خوش نہ ہو اور وہ اتفاق نہ کرتا ہو تو اسلام کو پھر ایسے کلمہ پڑھنے والے کی قطن کوئی حاجت نہیں اور دلوں کا متاثر ہونا ہوتا ہی جب ہے کہ جب ایسی بات اور ایسے بنیادی اور پختہ دلائل کے ساتھ بات ذکر کی جائے جس کو انسان کی زبان بھی اس کا اقرار کرے اور دل بھی اس کی صداقت کو پورا کرے غزوہ بدر کا خاتمہ ہو گیا یعنی غزوہ بدر ختم ہو گئی اور ختم ہونے کے بعد چند چیزیں ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمت نے اپنی صحیح میں حضرت جبیر بن مطمق کے حوالے سے کے روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جن ان کفار کے جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے بھی انصاف کی بات کی تھی جس طرح مطم بن عدی یہ وہ شخص تھا جس نے جو ایک انصاف اور اصول پسند شخص تھا اور شاب ابی طالب کے اندر محاصرے کو ختم کرانے کے اندر اس کا ایک بڑا مصبت کردار تھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بھلائی کا اس قدر پاس رکھا اور فرمایا کہ آج جو قیدی بدر کے اندر ستر کفار مار دیا گئے ہیں اور ستر کے قریب گرفتار کر لیا گئے ہیں اور ان کے مال و ذر کو غنیمت بنا لیا گیا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ آج اگر مطم بن عدی زندہ ہوتا اور ان جنگی قیدیوں کے بارے میں مجھے سفارش کرتا تو میں بغیر کسی فدیہ کے ان سب کو ازاد کر دیتا تو یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن اخلاق تھا جنہوں نے جو منصف مزاج لوگ تھے خواہر ان اسلام قبول نہیں کیا لیکن ان کی اچھائیاں ایک دیانت ایک توازن اور حقیقت حقیقت پسندانہ ان کا اقدام تھا جس میں انہوں نے عصبیت کو چھوڑ کر انصاف کی بات کی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زاہری اخلاق کی بھی یہ پاسداری کی فرمایا کہ آج مطم بن عدی اگر زندہ ہوتا اور مجھ سے سفارش کرتا تو میں جتنے قیدی ہیں ان کو بغیر فدیہ کر رہا کر دیتا مسلم شریف کے انہوں نے حدیث موجود ہے کہ جب جنگ کے دوران حضور علیہ وسلم نے جملہ یہ فرمایا تھا کہ حازہ مصرہ فلان ان غدن انشاءاللہ حازہ مصرہ فلان ان غدن انشاءاللہ کہ کل جو ہے وہ فلان کافر یہاں گر کر مرے گا کل فلان کافر یہاں گر کر مرے گا زیادہ سی بات ہے جب صحابہ اکرام ردوان اللہ جمعین نے اپنے ایمان اور اقان کا کھل کر مظاہرہ کر دیا تھا اور اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں رکھ دیا تھا تو جب انہوں نے اس امتحان کو سر کرنے کے لیے اپنا عزم اور اپنا ارادہ مصمم ظاہر کر دیا تو اللہ رب العالمین نے جنگ ہونے سے پہلے نتیجے کو ظاہر کر دیا اور فرما دیا کہ تم تو ایسے سچی لوگ ہو اب تمہارے لیے ہم ریزلٹ پہلی بتا دیتے ہیں کہ کل ہونا کیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو بڑے بڑے ظعمہ اور ان کے بڑے بڑے سرما اور سرخیل جو ان کے رئیس ہیں جو ان کے جرنیل ہیں جو ان کے سب سے بڑے فراغین ہیں جن کی وجہ سے یہ آج اپنے آپ کو بڑا مست سمجھتے ہیں مضبوط سمجھتے ہیں تو فرما ہentially کل وہی کافر یہاں گر کر مرے گا کہلے وہی کافر یہاں گر کرمی رہے گا فاروق عاظم کہتے فَوَالَّذِي بَعْثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْتَلُ حُدُودَ أَلَّتِ حَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ذات کی قسم جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبوس ہوا ہے اس رب کی قسم مجھے ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے ان حدود سے ذرا برابری بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹا جو سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصے سے نشاندہی فرمائی تھی یہ سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم موجزے کا حال ہو لیکن یہاں پر دیکھئے آپ نے ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ دشمن پر ایسے دشمن جو آپ کے جانی دشمن ہے کہ اگر آپ اس کے ہاتھ لگ گئے تو وہ آپ کی تکہ بوٹی کر دے وہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن جب مسلمانوں نے ان پر غلبہ کیا اور وہ اپنی شرارتوں کی بنا پر مار دیا گئے تو حضور علیہ وسلم نے ان کی میتوں کو بھی عام اٹھا کر پھینکا نہیں کہ جسے کتے نوچ لیں اور گد ان کے بدنوں کو پھار دیں بلکہ سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کی لاشوں کو اٹھاؤ اور یہ قریب میں جو کونہ ہیں اس میں ڈال دو اور اس کے اوپر پھر مٹی اور پتھر ڈال کر ان تمام کو گویا کہ اس میں چھپا دو یعنی یہ بھی حضور علیہ وسلم کی حسن اخلاق کا آج تک کسی فاتح نے ایسی تاریخ رقم نہیں کی جو رسول کریم علیہ وسلم نے اوہد کے اندر صحابہ اکرام کے جسموں کو مصلح کیا گیا حضرت حمزہ جب شہید ہو گئے تو ان کی ناک کار دی گئی کان کار دی گئی ہوت کار دی گئی لیکن حضور علیہ وسلم نے اگر مرنے والا کافر بھی تھا تو حضور علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا بلکہ بدر کے اندر جو عزلی دشمن تھے ان کے لاشوں کو اٹھایا ان کے لاشوں کو کتوں کے حوالے اور گد اور درندوں کے حوالے نہیں کی بلکہ ان کے اٹھا کر سرکال علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اس کوئے میں ڈال دو اور کوئے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال کر اس کو گویا کہ چھپا دو امیہ بن خلف کیونکہ وہ مرنے کے ساتھ اس کا جسم پورا پھول چکا تھا صحابہ اکرام نے اس کو اٹھا کر اس کوئے میں پھینکنے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم ٹوٹنے لگا منتشر ہونے لگا تو حضور نے پھر فرمایا اس کو نہیں اٹھاؤ یہیں پر اس کے بدن کے اوپر پتھر مٹی ڈالو اور اس کو یہیں پر دبا دو گویا کہ یہ سرکار علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک بڑا مظاہرہ تھا کہ حضور علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کا مزاق نہیں بنایا اور نہ ان کو عام بھیج دیا عام جگہ پر پھینک دیا کہ جہاں پر درندے اور گد گویا کہ ان کا شکار کرے تو یہ دیکھئے میری بہنوں اور میرے بھائیوں نبی کریم علیہ السلام نے جنگ کی ہے لیکن جتنی ضرورت ہی اتنی ضرورت کو پورا کی حض سے تجاوز کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا اسی کے ساتھ آپ دیکھئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کو کوئے میں ڈال دیا تو سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی محترم ناظرین کہ جب سرکار کسی بھی غزوات میں جاتے اور غزوے کی فتح کے بعد سرکار تین دن وہاں رکتے تھے جنگ کے بعد سرکار پھر اس علاقے میں تین دن رکتے اور تمام معاملات کی تفتیش ہوتی تو بدر میں بھی حضور علیہ السلام نے بعد جہاد تین دن قیام کیا اور ایک دن حضور علیہ السلام رات کے وقت آپ اس کونے کے پاس آئے جس کونے پر مشرقی نے مکہ کی گویا کہ لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا اس کونے پر حضور علیہ السلام نے اس کونے کی مدیر کے قریب کھڑے ہو کری جملہ کہا یا عبا جہل یا امیت بن خلف یا اطبت بن ربیعت یا شیبت بن ربیعت ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ حل وجدتم ما وعد اللہ ورسولہ حق فانی قد وجدتو ما وعدنی ربی حق حضور نے اس کونے کے مدیر پر کھڑے ہو کر کہا اے ابو جہل یا عبا جہل اے ابو جہل یا امیت یا امیت یا امیت بن خلف اے امیہ بن خلف یا اطبت بن ربیعتا اے اطبہ بن ربیع اے شیبہ بن ربیع اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے انکم اطعتم اللہ ورسولہ تو مگر اللہ اس کے رسول کتاب کرتے تو کیا تم آج مسرور نہ ہوتے فرمایا جو اللہ اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا فرما انی قد وجدتو ما وعدنی ربی میرے ساتھ تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس نے سچ کر دکھایا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو ہے کہ اس ملڈے پر کھڑے ہو کر ان سے ہم کلام ہوئے اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی آگے بڑے اور کہنا کہ حضور یہ تین دن کے مرے ہوئے کافر جن کے ساتھ حضور آپ مخاطب ہو رہے ہیں یا رسول اللہ بے روح جسم ہے جو گفتگو بھی نہیں کر سکتے اور یا رسول اللہ آپ یہ کر رہے ہیں صلی اللہ فرما کہ عمر میں جو کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے یعنی تم سے زیادہ یہ میری آواز کو سن رہے ہیں یہ بڑے ہوئے کافر جو ہیں جو کوئے میں پھینک دیے گئے ہیں تم سے زیادہ میری آواز کو سن رہے ہیں اور فرما ہے لیکن وہ جواب دینے کی قوت سے محروم کر دیا گئے ہیں تو یہاں پر اندازہ لگائیے کہ مرنے کے بعد کافر بھی جو ہے اس کو اللہ رب العالمین عبرت کے لئے سننے کے لئے چھوڑ دیتا ہے اور وہ سنتا ہے تو یقیناً مسلمانوں کی قبروں اور ان کی میتوں کی بھی اللہ رب العالمین ان کے عائز و اقارب اور ان کے لئے خیر کا سننا جو ان کے لئے روح اور ان کے لئے تمانیت کا باعث ہو یقیناً اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے ساتھ رکھا ہے اللہ میں ابن کثیر میں تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ نمل کی تفسیر کرتے ہوئے انکا لا تسمی الموتہ کی تفسیر کرتے ہوئے آخر میں آ کر وہ اس بات کو ذکر کرتے ہوں کہتے ہیں فرما علماء السلف کا اس بات پر اجمع ہے تمام علماء السلف کا اس بات پر اجمع ہے اس قول پر اجمع ہے جو حد التواتر تک پہنچا ہوا ہے کہ میت اپنی زیارت کرنے والوں کو پہچانتی بھی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے حافظ ابن قیم میں کتاب الروح کے اندر تو ایسے بے شمار حوالے نقل کی ہیں کتاب الروح اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں حافظ ابن قیم درم کے استاد ہیں اللہ میں ابن کثیر کے استاد ہیں ابن قیم وہ لکھتے ہیں اس بات کو اور اس بات کو وہ ذکر کرتے ہیں اسی طرح یہی عبارت ان کی بھی ہے کہ وَالسَّلْفُ مُجَمَّعُونَ عَلَى هَذَا وَقَدْ تَوَاتُرِ الْآخَارُ عَنْهُمْ بِأَنَّ الْمَيَّتَ يَعْرِفُ بِزَارَةِ الْحَيِّ لَهُ بِزَارَةِ الْحَيِّ لَهُ وَيَسْتَبْشِرُو بِهُ کہا یعنی السلف کا اس بات پر اجمع ہے سمہ موتا پر کے مردے سنتے ہیں اور ان سے ایسی روایات مروی ہے جو حد تواتر تک پہنچی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص جب ان کی قبر پر آتا ہے تو میت کو اس کی آمد کا علم ہو جاتا ہے اس کی زیارت کہی بِأَنَّ الْمَيَّتَ يَعْرِفُ بِزَارَةِ الْحَيِّ لَهُ کہ جب کوئی زندہ ان کی قبر پر آتا ہے تو ان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے وَيَسْتَبْشُرُو بِهُ اور وہ اس کی اس بات سے اور اس کے آنے سے ان کو مسرد بھی ہوتی ہے اور ان کو خوشی بھی ہوتی یہاں تک ہم نے اس مسئلے کو گویا کہ ذکر کیا مزید اس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں اس سے اے مسئلہ گویا کہ واضح ہو جاتا ہے جو لوگ سمائے موتہ کا انکار کرتے ہیں انہی کے دو اکابر کے حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے ایک علامہ ابن کثیر کے اور ایک علامہ ابن قیم کے اور یہ تفاصیل کے اندر یہ حوالے موجود ہیں آگے چلتے ہیں جنگِ بدر کے ختم ہونے کے بعد اور اس کی شکست کے ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور دشمن کے اوپر قدرت کا حملہ ہوا اور اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد جو سورہ حجر کے اندر تھا آیت نمبر نائنٹی فائی میں کہ محبوب جو آپ کا استہزہ کرتے ہیں اللہ اکبر جو آپ کا مزاق بناتے ہیں جو آپ کی توہین کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان مزاق اڑانے والوں کے مقابلے پر آپ کی کفایت کرنے کے لئے کافی ہے اللہ خود آپ کی کفایت کرے گا آپ کا دفاع کرے گا یہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ناموس کہا جاتا ہے عزت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے اور آپ کی عزت و شان کو اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے جو آپ کی عزت و شان کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتا ہے اللہ رب العالمین اس ذرہ کو آفتاب بنا دیتا ہے اور جو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کے آگے مو چڑائے اور یہاں تک کہ علیہ عزباللہ سرکار کی عزت و ناموس پر وہ دس درازی کی کوشش کرے تو اللہ نے فرما انہا کفیناک المستحزین حبیب جو آپ کا مزاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں انہا کفیناکا تو پھر آپ کو ان کی شر سے بچانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لے لی ہے اور وہ خود آپ کی جان کی آپ کی عزت کی کفایت فرمائے گا لہٰذا دیکھئے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے عظمت و شان کے ساتھ اس دور میں برابر ہوئے یا بعد میں ہوئے وہ عبرت کا نشان بنے یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ وہ ابو لہب جو صبح شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مغلزات اور نہ جانے کیا کیا بات بکتا تھا اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے اسے بھی اس کے انجام تک پہنچایا بدر کے ختم ہونے کے ایک ہفتے بعد ابو لہب کی گردن پر ایک چھوٹا سا دانہ یا پھونسی نکل آئی اب آپ دیکھیں وہ پھنسی جو تھی وہ ایسی تھی جس کو اہلِ عرب اس پھنسی کو منحوس سمجھتے تھے اور وبائی سمجھتے تھے اور وہ جب ابو لہب کی گردن پر نکل آئی وہ اتنی برتی چلے گئی کہ اس کے بچے خود اس کو منحوس جان کر اس کو بند کمرے میں چھوڑ کر بھاگ گئے اب یہ قریش کے سرداروں میں سے اور قرآن نے کہا تَطَبَّتْ يَدَا اَبِي لَحَبِعُ وَتَبْ ابو لہب تم نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف تم نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا ہے کہ آپ نے کہا تَبَّا تَبَّا کہہ کر حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا ماذا اللہ تو اللہ نے اسی لفظ کے ساتھ جواب دیا تَبَّتْ يَدَا تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں تَبَّتْ يَدَا اَبِي لَحَبْ وَتَبَّا برباد ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا اور وہ زلیل ہوا آپ دیکھئے کہ بدر کو ختم ہونے کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہ اس مرض میں مبتلا ہوا اور اس کے بچے خود اس کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے اور یہاں تک کہ وہ پھنسی جو تھی اور وہ دانا جو تھا جس کو خود اہلِ عرب منحوس سمجھتے تھے تو وہ اتنا بڑا کہ ابو لہب اسی مرض کے اندر اسی گھر کے اندر مر گیا اتنی زلط کی موت اس کی ہوئی سرکال صلی اللہ علیہ وسلم کی بید بھی اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِعِينَ کا مندائرہ ہوا دگر اور دشمنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح عبرت کا نشان بنایا ہے اب آپ دیکھئے کہ اب وہ لاش پڑی پڑی ایک دن دو دن تین دن ہو گیا تو بدبو مارنے لگے اور پورے محلے میں تافن پھیل گیا بدبو پھیل گئی لوگوں نے اس کے بیٹوں کو لانت دلائی اور اس کو گویا کہ ڈانٹ ڈپٹ کی کہا کہ اس کو اٹھاؤ اس کو کچھ تو کرو تمہارا باپ تھا اب کون جائے وہاں پر انہوں نے کہا ہم جائیں گے تو ہمیں بیماری لگ جائے گی کسی طریقے سے انہوں نے قرائے کے ٹٹو لیا یا خود کیا اور ڈنڈوں سے گویا کہ اس کے جسم کو دھکیلتے ہوئے ایک گڑے کے اندر ڈال دیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو ایک دیوار کی پیچھے کھڑا کر دیا اور دیوار کے پیچھے اس کو پھنسا کر اوپر سے پتھر پھیکتے رہے پھیکتے رہے اتنے پتھر اس کے پر پھینکے کہ وہ پور اپنے قد کے ساتھ اس کے اندر وہ دفن ہو گیا تو اللہ رب العالمین جللہ وعلا کہ دوسرا وعدہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پورا میں یہاں پر ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں میں ایک دن نماز میں میں خود نماز میں ایک دفعہ مغرب کے نماز میں طبت یدہ پڑھ رہا تھا تو ایک صفید داری والا میرے پاس شخص آیا کہنے لگا آپ یہ طبت یدہ نہ پڑھا کریں میں نے کہا یہ طبت یدہ پڑھنے سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہلے گا نہیں 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 وہ حضور کے رشتے میں تھے ماذا اللہ وہ حضور کے رشتے میں تھے آپ نہ پڑھیں اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ غلوے غیر حق کرنی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ جتنے تفضیلی ملاہ ہیں اور یہ جتنے تفضیلی ہیں جہاں پر ان کو پیار دکھانا وہاں سے بالکل فارغ ہیں اور جس سے دل سے بغض رکھنا ہے ان کے لئے رحمارہ ہے مجھے کہنے گا ابو لحب کو نہ پڑھا کریں میں نے کہا حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے اگر کسی کو دعا زرر دیئے نا اور خدا یہ کہا ہے کہ خدا تیری اولاد پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ مسلط کرے تو یہ جملہ حضور نے ابو لحب کے بچوں کے لئے کہا تھا تو اس قسم کی بیجا بھونڈا ذہن بھی نہیں بنانا چاہیے کیونکہ محبت کا مرکز حضور کی ذات ہے رشتے داری اس وقت معتبر ہوتی ہے کہ جب اس نے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا ہو سرکار کے ساتھ وفا نبائی ہو سرکار کے ساتھ وفاداری کی ہو تو اب ہمیں کیا روک رہے ہیں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا برباد ہو جائے تو اور پوری صورت اس کے نام پر اتار دی ہے تو کہتے ہیں جی آپ نہیں پڑھنا آپ یہ نہ پڑھا کریں اس سے حضور علیہ السلام کے تکلیف ہوگی میں نے کہا حضور نے فرمایے جو مجھ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو لہذا ایسی حرکتوں سے توبہ کرنا چاہیے ہاں آپ کو تعریف کرنی ہے تو پھر سید شہدہ حضرت عمیر حمزہ کی تعریف کریں آپ کو تعریف کرنی ہے تو حضرت عباس ابن ابن مطلب رضی اللہ عنہمہ کی تعریف کریں سرکار شیر خدا صد اللہ الغالب مولا مرتضا کی تعریف کریں ہمارے آقا مجتبہ کی تعریف کریں امام حسین مجتبہ کی تعریف کریں خیر النساء العالمین سیدہ بطول زہرہ کی تعریف کریں سیدہ زینب بنت رسول اللہ کی تعریف کریں رقیہ بنت رسول اللہ کی تعریف کریں امہ کلسوم بنت رسول اللہ کی تعریف کریں سرکار کے بیٹوں کی تعریف کریں کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ اس عہد کو نبھایا صلو اللہ علیہ وسلم وردوان اللہ الرجمائین یہ گویا کہ ذہن مسئلہ میرے آ گیا ابو اللہ حب کی اس موت کے حوالے سے تو میں نے آپ کے سامنے بات کی نعوذ باللہ العظیم اللہ رب العالمین بے عدبی سے اور بے عدبوں سے ہم تمام کو اللہ رب العالمین جلہ وعلا محفوظ فرمائے جس وقت کل بھی میں نے مختصرا ذکر کیا تھا کہ جس وقت بدر کا یہ معاملہ ختم ہو گیا تو اہل مدینہ کی مجدہ سنانے کے لئے حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارسہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رشاہ فرمایا کہ وہ آگے چلے جائیں اور اہل مدینہ کو اسلام کی فتح و زفر کی خوشخبری سنائے یہ جو فتح و زفر ہے اور آج رسول اللہ جو مظفر ہو کر آ رہے ہیں اور یہ پورا لشکر جو ایک مظفر اور فتح و زفر ہو کر آ رہا ہے تو آپ جائیے اور پہلے جا کر یہ کامیابی کی فتح کی بشارت اور یہ لشکر مظفر جو ہے اس کی بشارت فتح و زفر کی بشارت کے لئے آپ آگے جائیے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عزیب بن حارسہ جو حضور علیہ السلام کی خادی میں خاص ہیں حضور علیہ السلام کی اونٹنی دی گئی کہ آپ جائیے اور جا کر آپ مدینہ کے اندر پہلے اعلان کیجئے میں نے ابھی آپ کے خدمت میں اس کیا کہ سرکار جب کسی غزوے سے فارغ ہوتے تھے تو اس جگہ تین دن رکتے تھے تاکہ یہ کفار کی لاشد اس طرح میں آپ کو بتایا دیکھیں عدل کہنے سامنہ ان کو ایسی کتے اور جانوروں کے حوالے نہیں کیا بلکہ باقاعدہ طور پر ایک گڑے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی گئی تو سرکار علیہ السلام نے میتوں کی بہرمتی نہیں کی دشمنی جہاں تک نبانی تھی وہ حضور نے نبائی اور جو طریقہ امن کا وہ دشمنی نہیں تھی وہ ایک تعلیم تھا لیکن لاشوں کو جلا دینا ان کو مسلح کرنا یہ سرکار علیہ السلام نے کبھی روانہ رکھا اس وقت کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جن کو حضور نے اپنی مرضی سے آٹھ کے قریب صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی مرضی سے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا اس میں ایک حضرت عثمان غنی زن نورین رضی اللہ عنہ تھا کیونکہ سرکار علیہ السلام کی شہزادی سیدہ رقیہ جو ہیں وہ اس وقت علیل تھی اور ایسی ایسی طبیعت کے طرف وہ مائل ہوئی کہ ان کا جان برلب ہونا اب نظر نہیں آتا تھا حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم یہیں پر رہو بلکہ وہ آٹھوں کے آٹھ کو حضور نے والے غنیمت دیا تھا کیونکہ وہ حکمن بدر کے اندر شامل تھے ایک تو حقیقتاً یہ لوگ شامل تھے جنہوں نے جہاد کیا وہ حکمن کیونکہ ان کو روکھا گیا ورنہ وہ بھی آنے کے لئے تیار تھے تو حضرت عثمان غنی زن نورین رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے رکھا کہ وہ رقیہ کی تیمارداری کریں اور حضرت عثمان کی خدمت کے لئے حضرت عثمان بن زید کو رکھا جو زید بن حارسہ کے بیٹے تھے فرمایے یہ تم اس خدمت میں رہو حضرت زید بن حارسہ اور عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم مدینے میں داخل ہوئے تو ہم نے جنت البقی کیونکہ زیادہ سی بات ہے وہ ایک روشن جگہ تھی سامنے شہر کے ساتھ خبرستان تھا ہم نے اس میں ایک حجوم دیکھا تو ہم نے لوگوں سے پوچھا بقی کے اندر اتنا رش کیوں ہیں اتنے لوگ کیوں ہیں تو یہ غمنا خبر لوگوں نے سنائی کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور سرکار کی شہزادی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا اور آپ کی گوئے کہ تدفین کی جا رہی ہے یہ اس وقت ہوا کہ جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر موجود تھے حضرت عزید بن حارسہ جب تشریف لائے تو آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ قتل ابو جہل الفاسق قتل ابو جہل الفاسق اعلان سن لو کیونکہ زہر سے بات ہے ابو جہل کا نام نشان تھا سمبل تھا شیطان کا ایک علامت تھی شیطنت کی اور دہشت کی اس کی ناک پر مکھی میڑ جائے یہ گوارہ نہیں کرتا تھا تو بڑے زور سے حضرت عبداللہ بن رواہ اور حضرت سیدنا زید بن حارسہ نے اعلان کیا کہ ابو جہل فاسق مار دیا گیا یہود سن کر کام گئے ان کے کانوں پر یہ بڑی بھاری گزر ہے اس لئے کہ ان کا سب سے بڑا سب سے بڑا طرفدار منافقوں کا سب سے بڑا رکھوالا ابو جہل تھا وہ مار دیا گیا وہ کہنے گے بھائی چھوڑے یہ باتیں یہ جو بات کر رہا ہے نا تو کہنے گے یہ اونٹ میں جو حضور کی ہے وہ تو ہم مان رہے ہیں کہ یہ حضور کی ہے لیکن یہ جو زید بات کر رہا ہے نا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ابو جہل کو یہ مسلمان کس طرح دیکھو ہم خود مسلمان تو ہیں یعنی تھے منافق نہ تو وہ رکھ کے جو رہا ففٹی ففٹی بات کرتے جیسا مارکٹ کے اندر کوئی شانے کس ہم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق مسئلے کو نپٹانے کے لیے آپ نے نہیں ہے ہم بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے صحابہ ایسے نہیں تھے وہ کہتے ہیں پورا ٹھیک یا پورا نہیں ٹھیک تو یہودی اور منافقوں کی اس عادت سے عبرت بھی لینی چاہیے تو گویا کہ یہودیوں اور منافقوں نے کہا کہ دیکھو بات تو ٹھیک ہے کہ یہ اونتنی جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن یہ بات ہمارے عقل میں نہیں آتی اب یہ کھل کر اپنے کفر کا اظہار نہیں کرتے ورنہ پکڑائی دے دیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ہمارے لوگ جو گئے ان کے پاس تو کوئی اتنے عوضار ہتیار اسکری اسباب آلات نہیں تھے ہر بھی آلات نہیں تھے جنگ کے اور اتنا بڑا لشکر ان پر غالی بات آنا تھا تو یہ ان پر کیسے غالی بات ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے کہ جناب یہ تو خود لگتا ہے زیب بن حارسہ اور عبداللہ بن رباہہ وہاں ایسی بھگدر مجھ گئی ہے دونوں بھاگ نکل آئے ہیں انہوں نے فرمایا اللہ کے دشمنوں کان کھول کے سن لو دو دن مزید رک جاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوں گے مدینہ منورہ میں اور لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے گی اتنا بڑا پروپیگنڈا تھا یہ کہ حضرت عسامہ اپنے والد کے پاس خود گئے زیب بن حارسہ کے پاس کہنے لگے ابو جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ہوش میں کہہ رہے ہیں انہوں نے فرمایا بیٹا میں اللہ کے یعنی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انہونی ہونی ہو گئی اللہ کی مدد ایسی آئی اور کفر کا غروب اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کفار کو کتنا گھمن تھا اور ان کے دشمنوں کو کتنا اعتماد تھا اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ میں مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہوں زندوں سے مردوں کو پیدا یہ ہار تھی اور ہار کو خدا نے شکست میں شکست کو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جیت میں تبدیل کر دیا اور ان کی جیت کو اللہ رب العالمین نے ہار میں تبدیل کر دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین کے استقامت اور ان کی جیت کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا محترم ناظرین وہ رسول اللہ پر بھروسہ تھا اس دور میں غامدی جیسے چمچے نہیں تھے کہ جو بال کی کھال نکالے اور گویا کہ اطاعت رسول کے جذبے کو پراغندہ کریں کیونکہ اس وقت صحابہ جلو قدر موجود ہو انہوں نے کہا حضور نے کہا رات تو رات اور دن تو گن یہودی اور قادیانی جس قسم کے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں اس جیسے خناس رکھنے والے ذہن تو ایکسپوس تھے عبداللہ بن نبعی کے ساتھ منافقین تھے ان کا بعد میں مکمر لگلہ لگایا گیا بدر کے اندر ایسا کوئی کمزور ذہن کا شک نہیں تھا کہ جو آجا آدھا تتر آدھر بٹے رہے غامدی بھی بچارہ پریشان ہے کہ چاہے یہودی ہو جائیں یا اسلام ہو جائیں جو امت کے اجمائی نظریات اس کے انکار پر نکل جائیں کبھی پکڑا جائے تو کہتا ہے کہ جناب نہیں میں تو خبر وائد حدیث کو مانتا ہوں کبھی اس سے علق سے سوال ہوتا تو کہتا ہاں وہ ایک تاریخی دستاوی ذات ہیں جس کو آپ روایات کو حدیث کہتے ہیں یعنی جہاں جیسا موقع دیکھا سب چیزیں یوٹیوب پر موجود ہیں اس کے تضاد انشاءاللہ ہم جم کر جب اس طرف آئیں گے اللہ کے فضل سے تو اس کے دات کھٹے کریں گے جس منافقت کے ساتھ یہ شخص لوگوں کے عقیدے کو متزلزل کرتا ہے اجماع امت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روایات کو تاریخی دستاوی ذات جیسے لفظ کے ساتھ کہہ کر چھوڑ جائے اسے شریعت اور دین کہنے میں تمہیں کیا موت آتی ہے جب تم اپنے آپ کو خبر وائد والا کہتے ہو تو خبر وائد کی اسطلاح کو جب تم قبول کر لیتے ہو تو کیا خبر وائد سے مسائل مسائل کا استمبات نہیں ہوتا وہ مسائل شریعت کا درجہ نہیں رکھتے کہنے کے یہ رکھتے ہیں تو میں نے کہا رکھتے ہیں تو پھر اس کو تاریخی دستاوی ذات تک اس روایت کو کیوں پیش کیا جاتا ہے اس کو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ حدیث رسول شریعت متحرہ کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے اور شریعت کی بڑی دلیل ہے اس لئے کہ شریعت چار دلیلوں سے ثابت ہوتی ہے قرآن سے حدیث سے اجماع صحابہ سے اور قیاس شریعت ہے تو غامدی جیسے گویا کہ نامراد لوگ جنہوں نے ایسے لوگ ہر صدی میں برساتی مینڈک کی طرح اُبرتے ہیں اور الحمدللہ حالات کے اعتبار سے یہ کہیں جا کر ایسے دفن ہو جاتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا غامدی صاحب آپ کیا جڑے ہلائیں گے آپ کے علمی بات امین اصلاحی کچھ نہیں کر پایا آپ کا علمی بات غلام پرویس کچھ نہیں کر پایا اور آج بھی الحمدللہ مدرس عباد ہیں اور حدیث کا غلبہ ہے مسلمان بچہ بچہ یہ مانتا ہے کہ حدیث رسول جو ہے وہ شریعت کا درجہ رکھتی ہے اس کو آپ تاریخی دستاویزات ہم مانتے ہیں کہ وہ تاریخی حقیقت ہے لیکن تاریخی حقیقت وہ ہیں جو زندہ اور جعوید ہے تاریخی حقیقت کا استعارہ ہوتا ہے ماضی کی یادے ایک یادے پارینہ بھلا دینے والی یادے رسول اللہ کی حدیثیں یادے پارینہ اور گویا کے بھلا دینے والی حقیقت نہیں وہ تاریخی دستاویزات نہیں وہ زندہ جعوید شریعت کا درجہ رکھتی ہے انشاءاللہ ہم اس طرف آئیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں غور کروں کہ بدر کی فتح سے رہا سلیئے تھی کہ بدر میں وہ لوگ تھے کہ حضور نے جو کہا تسلیم کر دیا اور یہ سعید بن عبادہ سعید بن معاز ان کے خطبات کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں اور اس قسم کے للو قسم کے جو لوگ آج یہ باتیں کرتے ہیں اور اجماع امت سے ہٹتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو مسلمانوں کے اجماع سے ہٹ کر نکلتا ہے ہم اس کو دھکا مارتے ہیں اس طرف کہ جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں کچھ دن کینیڈا کے اندر ابھی ان کا ایک آڈیو کلیپ آیا کہ کینیڈا کے ریڈیو پر کسی نے غاندی صاحب کو بٹھا ہوا عورت پوچھتی ہے کہ تیلیفون آ رہے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں تو کہتا ہے توبہ توبہ استغفراللہ میں تو منکر نہیں ہوں تو میں نے کہا آپ منکر نہیں ہے یہ تو آپ اعلان کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا ذہن کیوں بنا کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے کہ آپ قادیانیت کے لیے بات کھل کے کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے سو قرآن کی آیتوں میں جو نبوت ختم نبوت کا بیان ہے خود آپ کہتے ہیں اپنے کلیپ کے اندر کے نبی پاک کا آخری نبی ہونا قرآن کی سو آیتوں سے ثابت ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود کو نبی کہتے ہیں تو میں نے کہا جب تم خود مان رہے ہو غامدی اس بات کو کہ سو قرآن کی آیتوں میں بقول تمہارے وہ کلیپ یوٹیوب پر موجود ہے کہ سو آیتوں سے حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے تو اگر قادیانی اس کا انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو میں نے کہا یہاں تمباکو بیشنے کے لیے درست دے رہے ہو جب انہا آیتوں کے انکار پر تم حکم نہیں لگا سکتے تو تم کہاں سے مذہبی سکولر بن گئے تمہیں آثورٹی کیسے تمہیں اسال سوا پر حکم لگا سکتے ہو تم حدیث کے مسئلے پر حکم لگا سکتے ہو تم ترابی کے خلاف بات کر سکتے ہو تمہیں اسال سوا کے خلاف بات کر سکتے ہو تم رسول اللہ کی حیات کے خلاف بات کر سکتے ہو تم وہاں پر حکم لگا کر کے یہ جاہل ہیں انپر ہیں تو خناس آدمی اب تم اتنی باتوں پر حکم لگا سکتے ہو تو عقیدہ ختم نبوہ جو سو آیتوں سے ثابت ہے تو جو زبان تم نے احسال سواب کے لئے استعمال کی اس کے خلاف تو وہ زبان قادیانیوں کے لئے استعمال کیوں نہیں کی تو گونگے شیطان اس بات کو سمجھو تم حکم لگاتے ہو تم نے لگایا اجماع امت کی ہر شخ پر تم نے حکم لگایا ہے کہ یہ احسال سواب کرنے والے یہ بھیجتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو ایسے ہیں لوگون یہ تو دیوانوں والی بات ہے کہ قبر کے اندر زندگی مانتے تو میں نے کہا یہ جملے تم نے قادیانیوں کے لئے کہے حضور کا حیات و نبی ہونا تو ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا احسال سواب تو ایسا مسئلہ ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا اور تم خود مان رہے ہو اس بات کو کہ سو آیتوں سے حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہے اور خود تم کہہ رہے ہو کہ قادیانی اس کا انکار کرتا ہے پھر آگے کہتے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتا تو میں نے کہا یہ خدا کو تم مو دکھا پاؤ گے یہ جو تم بات کرتے ہو لہٰذا میں نوجوانوں سے کہوں گا ہوش کے نا خون لیں ہماری یہ جذبات اگر ہم زور سے بات کر رہے ہیں تو اس حق کو واضح کرنے کے لئے کہ کس گمراہی کے ساتھ بغیر پانی پلائے تمہیں الٹی چھوڑی سے زباہ کیا جا رہا ہے لیکن تم اپنے ایمانوں کی پرواہ نہیں کرتے کل جدید لذیذ ہر جدید چیز پر لذت آ جاتی ہے کل غامدی جائے گا کوئی دوسرا آ جائے گا اس پر لذت آ جائے گی اس لئے قرآن نے کہا ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو اتباع رسول اور اجماع صحابہ پر جمع رہے ہیں ہماری اس بات پر جو غامدی کے چیلے ہیں جو غامدی کے ماننے والے ہیں میں اس سے کہوں گا بدکنا نہیں اس بات پر جو میں نے بات کی اس کو انصاف سے دینا جب جعوید غامدی حیات النبی کے خلاف بات کر سکتا ہے اس کے کلپ موجود ہیں مسلمانوں کا عقید حیات النبی پر ہے ایسال سواب کے خلاف وہ روزانہ تقریریں کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کوئی سواب نہیں پہنچتا ہے بندے کو اپنا اپنا عمل پہنچتا ہے اس آیت جس آیت کو تم پڑھ رہے ہو کہ بندے کو اپنا اپنا عمل پہنچتا ہے چودہ صدیوں سے علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے کبھی پڑھ کر دیکھا آپ نے انشاءاللہ اس آیت سواب کا جب ہم موضوع چھیلیں گے تو اس میں تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے بات کریں گے تراویہ کے مسئلے پر تم نے مزاق اور آیا پوری امت کا اور کہنے یہ تراویہ کوئی نمازی نہیں ہے یہ لوگ یہ کرتے ہیں پورا پروگرام تم نے تراویہ پر کیا تو جیوں نے سو آیتوں کا انکار کیا مرزا غلام محمد قادیہ نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اس کے لئے تم نے سخت جملے کیوں نہیں بولے اس لئے کہ کینیڈا امریکہ میں تم ان کے ٹکڑوں پر چلنے والے ان کے ایمہ پر چلنے والے ان کے ایجنٹ ہو ان کے سہولتکار ہو اور امت تم سے سوال کرے گی اس کا اور تمہاری علمی عوقات تم جیسے خوش و خاشات تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور غامدی صاحب آپ کے علم استدلال کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی جاہل آدمی آپ سے متاثر ہوگا آپ تو اس فرقے کی نمائندگی کر رہے ہیں جس کو بارہ سال سے علماء نے پیل کر رکھا تھا اس فرقے کو متاثرہ کہا جاتا ہے آپ اعتذالی فکر کے نمائندے ہیں جس کا رد ساری کتابوں کے موجود ہے بس پروڈیکٹ وہی ہے دبا چینج ہو گیا ہے دبا غامدی کے نام سے پیچھانا جا رہا ہے ورنہ پہلے ہی وہ دبا کبھی خارجی کے نام سے تھا کبھی قدریہ کے نام سے تھا کبھی جبریہ کے نام سے تھا وہ اعتذالی فرقہ اعتذال جس کا بارہ سو سال سے علماء رد کر رہے ہیں وہ عذابِ قبر کا انکار کرتا تھا وہ قرامتِ اولیاء کا انکار کرتا تھا وہ جنابِ حسالِ سواب کا انکار کرتا تھا وہی آپ کر رہے ہیں اور آپ کون سا نیا حقیدہ لے کر آ رہے ہیں وہی بات آپ لے کر آئے ہیں کہ جناب بات وہی ہے کہ وہ پروڈیکٹ وہی ہے دبا نیا ہے تو آپ ہم پر اتنا علمی روب نہ ڈالیں کہ آپ بہت بڑے کوئی چیمپئن اور المورد بنا کر آپ نے گویا کہ علمی کام کیا ہے ہماری درس کی ساری کتابوں میں آپ کے جن کی ایمہ پر آپ چل رہے ہیں ان تمام کا رد موجود ہے جنازہ موجود ہے اس کا کہ آپ نے شریعت کے ساتھ غداری کی ہے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے اور جو مسلمانوں کا اجماعی نظریہ تھا اس کے ساتھ غداری جہاں کوئی پکڑتا ہے تو کہتے جی امامِ آزم بھی صحیح ہے امامِ شافعی بھی صحیح ہے امامِ مالک بھی صحیح ہے اور جہاں تمہیں اپنی آزاب فضا ملتی ہے تو ان پر دانت چبانا شروع کر دیتے ہو جہاں تمہیں دنیا ٹی وی کے چینل میں چند معزز صافیوں نے پکڑا کہ آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو یوٹیوب پر آپ کا کلپ موجود ہے فاران آپ سٹیپ ڈاؤن کا کرتے ہیں نہیں نہیں ساری امت حدیث کو مانتی ہے میں حدیث کا کیسے انکار کر سکتا ہوں میں تو جناب جو ہے کہ وہ خبر واحد حدیث کو بھی مانتا ہوں اس کے حکم کو مانتا ہوں تو جب میں مانتے ہو تو پھر گوروں کے پاس بیٹھ کر اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حدیث کو تاریخی زخیرہ کیا لفظ سے کیوں یاد کرتے ہوں حدیث تاریخی اور روایتی زخیرہ ہی نہیں بلکہ ہر دور کے میں زندہ و جعوید پیغام ہے شریعت ہے کھل کر آپ کہہ دیں کہ آپ حجیتی حدیث کو نہیں مانتے دنیا آپ کا نشہ اتار دے لیکن تم کھل کے حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے نہ کھل کے سامنے آتے میں نے کہا غاملی صاحب مرنے کے قریب ہو رہا ہے آپ کھل کے بتا دو تم ہو کیا یہ بلی تھیلے سے بال آئی جائے کبھی تم ایک طرف ایک نظریہ پر آ جاتے ہو کبھی دوسرے نظریہ پر کھل کا بتا دو کہ غلام پرویس کیا آپ تائید کرتے ہیں آپ حجیتی حدیث کا انکار کرتے ہیں مسائل جب آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ انہیلر لینا کیسا ہے پھیپڑے میں دوائی چلے جائے تو اس کا کیا حکم ہے ایک مسافر کے روزے کا کیا حکم ہے تو روزانہ کے مسائل تو آپ اپنے اشتہات سے حل کر رہے ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہوتی کس قرآن کے آج سے مسئلے کا جواب آپ دے رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے ایتھارٹی کیا ہے کہتے ہیں قیاس میں نے کہا سبحان اللہ آپ کا قیاس حجت ہے قیاس کا درجہ تو آخری درجہ میں آتا ہے اور قیاس کرنا اس کو جائز ہوتا ہے جو اجمائے صحابہ کو مانتا ہوئے اور جو احادیث کو شریعت مانتا ہوگا آپ کو کس نے حق دیا کہ جناب آپ جو ہے وہ قیاس پر بات کریں آپ کو اشتہات کا حق کس نے دیا آپ اشتہات کن اصولوں پر کرتے ہیں کن ائیمہ کے بتائیوے پرنسپل پر کرتے ہیں جن ائیمہ کے بتائیوے پرنسپل پر آپ اشتہات کریں گے وہ ائیمہ تو خود گوئے کہ اجمائے امت کے قائل ہیں وہ حدیث کے حجیت کے قائل ہیں وہ حدیث کو ہمیشہ زندہ اور جعوید شریعت ماننے کے قائل ہیں تو آپ کس طرح قیاس کر سکتے جن اصولوں پر آپ اشتہات کریں گے کسی چیز کو آپ فرض کہیں گے واجب کہیں گے سنت کہیں گے مستحب کہیں گے مباہ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے ایک روایت ہے وہ واجب کیسے ہو گئی وہ سنت کیسے ہو گئی اس کے مراتب کو آپ کیسے تیہ کریں گے آپ کے پاس کیا شریع دلیل ہے کیا رزن ہے کہ آپ کسی شیع کو واجب کہتے ہیں کسی چیز کو مستحب کہتے ہیں کسی چیز کو مکرو کہتے ہیں یہ درجہ اور یہ درجہ بندی کو آپ کس طرح تخصیم کرتے ہیں اس کے پیچھے آپ کے پاس اصول کیا ہے جب آپ علماء کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں تو کس اصول سے آپ شریعت کے مرتبوں کو مرتب کرتے ہیں لہٰذا میں دیکھنے والے سے کہوں گا جب غامدی کسی چیز کو مستحب یا سنت کہے یا اس کو مباہ کہے تو روک کر اس سے پوچھیں کہ کس بات سے آپ نے کیا اگر وہ کہیں گے حدیث سے کیا تو ہم نے کہا صرف اس حدیث کو قبول کرنے کہ آپ کے پاس کیا سند ہے اس مقابلے کی تو اور بھی حدیثیں ہیں اسی اسی شرائط اسی ذابطے اسی مزاج پر تو اور بھی باتیں کی گئی ہیں اس کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے اور اسی بھی اس کو قبول کرتے ہیں سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے کس صفائی کے ساتھ مسلمانوں تمہارا کام اتارا جا رہا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں کسی سے دشمنی کرنے کی کوئی پاگل نہیں ہے لیکن اللہ رسول کا جواب دینا ہے تو لہذا اس فطنے سے بھی آپ واقف ہو جائیے اور انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس رہے گی ہم آپ کا علمی تعقب کریں گے ہمیں دگر معاملات سے فراغت ملے اور اس موضوع پر کتابیں آ چکی مارکٹ کے اندر میں ناظرین سے کہوں گا نیٹ پر کتابیں موجود ہیں غامدی کی حقیقت پر اس کو آپ اٹھا کر پڑھے تو صحیح کیوں آنگ بن کر کے ایک طرف نکلتے ہیں آپ کیوں ساری امت کا تصل کیا آنگ سے پہلے چودہ سو سال تک سارے علماء گمرہ بددین تھے مازاللہ غامدی صاحب آپ لائف پرگرام میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں آپ کو تفسیر کا حق کس نے دیا کس کس سورس پر آپ تفسیر کرتے ہیں آپ کا ماخص کیا ہے آپ لفظوں کا ترجمہ کس وجہ سے کرتے ہیں آپ کسی آیت کی تفسیر جب کرتے ہیں تو اس کی آثورٹی اس کا سورس اس کا ذریعہ کیا ہوتا ہے کس کتاب سے کرتے ہیں اور جس کتاب سے آپ کہیں گے تو اس کتاب میں جو ہزاروں اور مسئلے لکھے گئے اسی میعار کے اس کو قبول کیوں نہیں کرتے ادھر سے کچھ لیا ادھر سے کچھ لیا ادھر سے کچھ لیا ایک مجموعہ بنا دیا اور جناب جو ہے کہ دین بزار طبقہ اور قادیانی نواز طبقہ اور لبرل نواز طبقہ آپ کے ساتھ نکل پڑا کے جناب جی اور اس کو اس طرح گویا کہ اوپر چڑھائی کے ساتھ بات کر دی جاتی ہے جس کے کوئی اہمیت نہیں اور لبرل قسم کے مالک جیسے جو اینکر فاسق ہیں وہ اگر آپ کو بنا کر ہیرو بنائیں اور اس مسئلے پر پوچھیں تو ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کس شہر اور کس ملک اور کس نظریہ کو رپریزنٹ کرتے ہیں کیا اس قسم کی بولیاں ہماری کتابوں کے اندر ہیں ہمارے بزرگوں کا کبھی تکلم رہا ہے خیر یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں اور بھائیوں سے کہ ان فطروں سے واضح رہیے اور بات میں آپ کے سامنے یہ ایک آگے سارے سواب کو موضوع آئے گا انشاءاللہ ہم بات یہی واضح کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام کی ترقی کا سب سے بڑا کبھی وہ رفعان علقہ ذکر کی تفسیر بیان کرتے ہیں آپ کبھی آپ سرکار کی شانوں پر پڑتے ہیں آپ کو پتا نہیں ربیل اول میں حضور پیدا ہوئے ہیں کبھی حضور علیہ السلام کی شان پر کبھی خدبات پڑتے ہیں آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں آپ کیا آپ درتے ہیں کہ میں حضور کی عظمت بتاؤں گا تو میرا خود سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھے گا کیونکہ میری کئی تخریلیں اس کے خلاف ہیں تو میں نے کہا قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں آپ ربیل اول کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے دگر اور مہینے گزر جاتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ السلام کی شان و عظمت پر ایک پرگرام کریں آپ ایک ناتے رسول صلی اللہ علیہ السلام پڑھیں آپ کیا قرآن میں حضور کی شانیں نہیں بیان ہوئی صحابہ اکرام حضور کی ناتے نہیں پڑھتے تھے آپ کیوں نہیں پڑھتے کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں میں وہ نہیں پڑھتا میں نے کہا جو نہیں پڑھتے نہ پڑھیں آپ جس کو نہیں پسند کرتے نہ کریں آج کے کلچر کو آپ لیکن جو ہے وہ پڑھیں آپ لیکن پڑھیں گے تو کسی دلیل سے پڑھیں گے اور اس کتاب کے اندر یا اس سنت کے ساتھ اگر کچھ اور باتیں بھی سامنے آئے تو آپ کو قبول کرنا پڑھے گا لہٰذا یہ جملہ کہنا کہ ہم قائدیانیوں کو کافر نہیں سمجھتے فلان نہیں سمجھتے میں نے کہا جو سو آیتوں کا انکار کرے اس کو لڈو کھیرایا جاتا ہے اس کو وقت کا غوث کہا جاتا ہے ماذا اللہ اس کو امام کہا جاتا ہے قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا آپ نے کلٹ میں خود بول چکے ہیں کہ سو آیتیں حضور کے آخری نبی ہونے پر موجود ہیں لیکن آپ دشمن ہیں صوفیہ کے آپ کی زبان محیدین ابن عربی کے خلاف تو کنچی کی طرح چلتی ہے تصوف کے خلاف تو آپ کی زبان کنچی کی طرح چلتی ہے اور ان کی شتیہات پر بات کرنے کے لئے آپ کی زبان تو کنچی کی طرح چلتی ہے تو آپ کی کیا حیثیت غمدی صاحب اور آپ کیا ویلیو رکھتے ہیں کیا وہ شتیہات اور علماء جن کو آپ اپنا بزرگ کہتے ہوئے دبے الفاظوں میں کہتے ہیں ان کی نظروں سے بھی وہ باتیں گزری تھی تو انہوں نے اس کو اسی طرح ایکسپلین کیا تھا جس طرح آج آپ صوفیہ کو کافر ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں کیا مخیدین ابن عربی کو جو الزامات لگے ہیں کیا وہ حقیقی ہے کیا اس میں تعویلیں نہیں ہیں کیا شتیہات کا مسئلہ نہیں ہے میں کشف کو نہیں مانتا تو میں نے کہا تم اگر نہ مانو تو اس سے کیا ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ ہم انشاءاللہ علماء نے بھی بات کی ہے ہم بھی انشاءاللہ العزیز اس درس میں آپ کے تاقب میں آئیں گے اور جو آپ کہہ تھا نا میں نے تو وحی میں تو ریڈیو پر کہتے ہیں کہ لوگ مجھے ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں میں تو نبی کے بعد وحی کے بند ہونے کا بھی قائل ہوں الہام کے بھی بند ہونے کا قائل ہوں کشف کے بھی بند ہونے کا قائل ہوں میں نے کہا نبا نہیں سکو گے غامدی صاحب نبا نہیں سکو گے اس مسئلے کو کیونکہ ساری امت ایک طرف کھڑی ہے اس موضوع کشف کی حیثیت شریعت کی تعبیر کے ساتھ دیکھنے کے ہم قائل ہیں لیکن کشف قیامت تک اہل ایمان کو ہوتا ہے الہام جاری رہے گا یہ حضور علیہ السلام کی احادیثوں کا سلسلہ ہے ہاں جو الہام اور کشف قرآن سنت یا ضروریات دین کے مقابلے پر آئے گا تو آپ کہیں گے اچھا یہ کشف ہے تو فلاں کشف کو مانا کیوں مانے کشف کو ایتھورٹی قرآن ہے جناب جو غلط چیز اس کو رد کریں گے لیکن غلط چیز کو رد کرنے سے مراد نہیں کہ یہ چیز پھر ہوئی گی نہیں الہام ہوگا قرآن کے اندر موجود ہے واضح طور پر اس میں متوسمین کے لئے ہدایت ہے متوسمین کون ہے رسول اللہ نے فرما جامع ترمیزی کے حدیث اللہ کے ان بندوں سے در کہ جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں مومن کے اس فراست کی آنکھوں سے در جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اسی فراست کو دے الہام اور کشف کہا جاتا ہے تو سادہ سے چار سادہ ہماری بہن بھائیوں کو بٹھا کر اور اردو میں اگلیوں کے اشارے سے یوں یوں کر کے بات کر دینا اور نہ کسی کا آگے کچھ نہ پیچھے کچھ نہ کوئی دلیل نہ کوئی حوالہ آپ کہہ رہے ہیں الہام کم ہے قائل نہیں تو جو تُو بول رہا وہ الہام ہے تو جو تُو کہتا رہے گا مانتے رہیں گے تو لہٰذا میں ناظرین سے کہتا ہوں اگر آپ اس کی گفتگو کو سننا بھی چاہ رہے ہیں تو امت نے تسلسل سو دیکھیں آپ جو آیتیں پڑھ کر استدلال غامدی کرنے کے کوشش کر رہا ہے تو وہ آیتیں تو آج تھوڑی اتری ہیں وہ تو چودہ سبیوں پہلے اتری ہیں تو امت نے اس کے بارے میں کیا نظریہ کیا ارادہ رکھا ہے کیا بات کی ہے ساری امت کو ٹھکڑا کرے غامدی کی بات کیونکہ لوگوں کو بھی ایک خاص قسم کا مزاج ہے کہ ان کو ہمارے وہاں ہماری راقے میں کہتے ہیں یہ نویمتہ چاہیے ایک نہیں چاہیے داری والوں سے نفرت ہوئی تو انہوں نے کہا داری منڈوں سے درسے قرآن دلواؤ ٹوپی والوں سے دفتر نفرت ہوئی تو انہوں نے کہا ٹوپی کی زیادہ میں نے کہا پھر یہ ٹوپی اور داری تک رہنا یہ نہ ہو کہ لباس کی بہر والوں کے پیچھے چلے جاؤ اتنے بھی نویمتہ نہ بن جانا کہ چڑی اور بنین بنا کر کسی کو بٹھا دے گا اب یہ ماظر اللہ درس دے گا تو اتنا بھی نہ آئیں دین کو لینے کے لیے ساق و سباق طریقہ جو ہمیشہ امت کا تعمل کر رہا ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے خیر میں نے یہ زمین بات آئی تھی اور یہ ضروری ہے رمضان شریف کے حوالے سے تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں غامدی درسے قرآن دے رہا ہے باتیں کرتے جا رہا ہے کرتے جا رہا ہے وہ کہاں سے لارا ہے یہ باتیں بھائی آپ کے اببہ حمین اسلائی صاحب ابو العلام مہدودی صاحب وہ تو خود آپ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں آپ کا جو عقیدہ ہے کھل کر بولے نا اب ابو العلام مہدودی سے متاثر ہے تو پھر ان کے ساری تعلیم سے متاثر ہونا پڑے گا آپ امین اسلائی کی تفسیر سے مراد ہے امین اسلائی کی عقاد کیا رئیس ملک کے اندر لیکن انشاءاللہ والعزیز ہم جب بات کریں گے تو تدبور قرآن پر بھی بات کریں گے آپ کے سامنے جنہیں ذاتی رائے پیدا کر کے گویا کہ امت کے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی رائے نہ پیش کی جائے آپ بات کرتے ہیں رائے پیش کرنے کی اور اس طرح سبخت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کہ جناب آج تک دین کو کسی میں سمجھائی نہیں ہے اور یہی اس وقت کے بہت بڑے محیو سننا بنے ہوئے لہذا میں ناظرین سے کہوں گا یہ تو صرف میں ایک تبادلہ خیال کے حوالے سے کوئی تحقیقی نشیش نہیں ہے ایک تبادلہ خیال کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو پردہ نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کیا تحقیق لے کر آئے تو میں نے کہا وہ چپتے وہ مسائل جو فقہہ میں مختلفی رہے ہیں اس مسئلے کو اٹھا کر تم ہیرو بن رہے ہو تو اس سے ہمیں تمہاری علمی عوقات تمہارا مبلغ علم اور تمہارا وزن پتا چل جاتا ہے غامدی صاحب آپ یہ چکربازیاں کرتے ہیں تو اس سے ہم تم کو تول لیتا ہے انصاف کے اندر کہ تمہارا مبلغ علم کیا ہے تم کس بات سے غامدی صاحب نے کہا ہے کہ جناب عورتوں کے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تو میں نے کہا یہ تو فقہہ میں مختلف مسئلہ تھا مختلفی مسئلہ تھا لیکن اس مسئلے میں کبھی اتنی شدت نہیں کی جس طرح غامدی صاحب اس مسئلے پر ایک مسئلک بنا کر پیش کر رہے ہیں ایک مذہب بنا کر پیش کر رہے ہیں واہ واہ آپ کا حلقہ پن اور آپ کا بچکانہ پن آپ کے استدلال سے پتا چلتا ہے کہ جن چیزوں کو آپ مسائل میں چھے کر لوگوں کے سامنے رہتے ہیں وہ تو فقہہ میں ایک اولہ اور غیر اولہ کا مسئلہ جاری ہوتا ہے اس مسئلے کو اٹھا کر ایک بیان مسئلے کی بجائے اس کو آپ اپنا مسئلک بناتے ہیں لوگوں کو اس پر تیار کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر پھر ایک جنگ آج آتی ہے تو لہٰذا ناظرین کو چاہیے کہ وہ اہل علم کی طرف رہ کر اس بات پر توجہ کریں میرا کام تصرف آپ کا متنبع کرنا اب آئیے میرے دوستو بزرگو اس بات کی اختتامی گفتگو کی طرف ہم چل پڑتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزبہ ختم کی اور آپ تشریف لائے تو سرکار ویس صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مقام پر پہنچے ہیں اثر کی نماز آپ نے مقام کاروانی اصیل کے مقام پر پڑھی تو جبریل امین حضور کے پاس آئے اس وقت جبریل امین کے چہرے پر غبار بھی لگا ہوتا راستے کا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جانا ہے اپنی منزل کی طرف لیکن رب نے یہ کہا ہے کہ آپ محبوب سے پوچھ لو کہ وہ راضی ہیں کہ میں چلا جاؤں کیونکہ جنگ میں شریک تھے آپ تو سرکار علیہ وسلم سے کہنے کے حل ردیتہ وا وا یہ ہے مقام مصطفیٰ حل ردیتہ یا رسول اللہ آپ راضی ہیں حضور آپ راضی ہو گئے سرکار نے فرما ہاں میں راضی ہو گیا آپ کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا موجود تھا حضرت جبریل کے کہنے کے حضور آپ راضی ہیں فرما ہاں میں راضی کہا مجھے اجازت میں چلا جاؤں سرکار نے فرما چلے جائیں جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آسمانوں کے طرف چلے گئے یہ مقام مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ پر آئے صحابہ اکرام وہاں پر پہنچ گئے اللہ اکبر اب بات کو سمیٹتے ہو میں کیونکہ درمیان میں یہ غامدی ٹپک پڑا تو اس کی تھوڑی بزاعت مجھے کرنے کے ضرورت پڑا پیش آگئی اور یہ لحاظ گویا کہ ضروری ہے روز مرہا لوگ بلتے ہیں آپ کچھ بولیں جی وہ مرزا کے بارے میں بولیں فلا میں نے کہا کوئی اب میں کیا میں لائف پرگرام میں جملہ استعمال کروں کیا بولیں سب چیزیں دلائل کے ساتھ واضح ہیں علماء اس کا رد کر بھی رہے ہیں جب آپ کو سمجھایا جاتا ہے مسئلے کو تو اس وقت لوگ سمجھنے سے قاسر ہوتے ہیں قبول نہیں کرتے اور ایک نیمنیتہ بات سامنے آتی تو اس کو لے کر چل پڑتے ہیں لیکن بات ہوگی اصول سے کہ کس اصول کی بنا پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم آپ پر مسئلے پر بات نہیں کریں گے اصول پر بات کریں گے کہ آپ یہ مسائل نکالنے کا آپ کا مزاج کیا ہے آپ کے پاس سورس کیا ہے کس سورس سے آپ بات کرتے ہیں اس سورس پر بات کریں ہمارے دن دن سورس چاہ رہے ہیں سننے قرآن سنت اجماع صحابہ قیاس یہ ہماری سورس ہیں پوری امت کی سورس یہ ہے اسی سے امت مسائل اخص کرتی ہے اور اگر آپ اسی پر تیار ہیں تو پھر آپ کا پورا نظام اسی پر پرکھا جائے گا اور ایسا مسئلہ کہ جو اولہ اور خلاف اولہ ہو تو دونوں طرف سے عمل جائز ہو تو اس کو مسئلہ نہیں بنایا جاتا یہ تو فقہ کے درمیان اشتیادی اختلافات ہوتے رہتے ہیں اہل سنت کے عیمہ کے درمیان ایک اشتیادی فقہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں فقہ اختلافات کو عقیدے کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا اب آئیے میرے دوستو بزرگو جب جنگ جاری تھی اللہ نے کیا فرمایا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دشمنوں سے آپ کی کفایت کریں گے اور آپ کو بچائیں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جنگ کا سلسلہ جاری تھا میں بات کو یہیں پر سمیٹوں گا تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھے دائیں طرف اور بائیں طرف دو چھوٹے عمر کے انساری بچے تھے ایک انا ماز تھا ایک انا معاوس تھا وہ دونوں بچے تھے وہ کہنے گے اے امہ کریم اے چچا جان یہ ابو جہل کون ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے سوچا آئی اتنی خطرناک جنگ لگی ہے تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے دائیں اور بائیں کوئی مضبوط مرد ہو تاکہ میں محفوظ رہا ہوں یہ تو دونوں بچے کہ لیکن میں سوچی رہا تھا تو آپ نے فرمایا انہوں نے پوچھا حل تعرف و عباد جہلین چچے جانا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں آپ نے فرمایا تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب ہے تو کہتے ہیں ان کا جواب سن کر میں احران ہوا انہوں نے کہا ہمیں یہ مطلب ہے کہ وہ ہمارے نبی پاک کی توہین کرتا ہے ابو جہل ہمارے نبی پاک یہ ساری بچے تھے ابھی میں ان کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کیسے عاشق بچے تھے اور نے کہا ہم آپ سے سلیت پوچھ رہے ہیں کہ ہم قدمیں چھوٹے ہیں لیکن چھوڑیں گے نہیں ابو جہل کو ہمیں آپ صرف بتا دے وہ بڑے پہلوان ہو یہ بڑا بادور ہو ہم لپکیں گے اس کے اوپر پڑی جملہ کا واللزی نفسی بیدی رب کعبہ کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں ہماری جان ہے لَإِن رَعَائِتُهُ اگر ہم نے ابو جہل کو دیکھ لیا لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ ہمارا بدن اس کے بدن سے ہٹے گا نہیں پھر یہ دو بچے بات کر رہے ہیں حَبْتَ يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا یہاں تک کہ ان دونوں میں سے کسی جلدی پہلے موت آ جائے کہ ہم اس کے ساتھ ایسے چمٹیں گے کہ دونوں میں سے جب تک کوئی ایک مرے گا نہیں اگر ہم مر گئے تو ہمڑی آئیں گے وہ مر گیا تو واٹ جائے گا لیکن ہم اگر اس کو دیکھ لیں گے تو چمٹ جائیں گے عبد الرحمان بن عوف سے کہہ لگے وہ ہمارے نبی پاک کی خلاف بکواس کرتا ہے کہتے جب میں نے یہ جملہ سنا تو مجھے رشک آیا اتنے میں ابو جہل آگے پھر رہا تھا اور اپنی صفوں کو درست کر رہا تھا میں نے ان بچوں سے کہا کہ دیکھو وہ ہے سامنے چھوٹے بچے آگے بڑھ گئے انسان کے یعنی آپ سمجھئے کہ چھوٹی عمر تھی ان کی وہ آگے بڑھے اور ایک بھائی نے تو خنجر جو تھا وہ اس کی پنڈلی کے اندر گھسیڑا جیسی پنڈلی میں ڈالا تو ابو جہل درست سے جیسی نیچے ہوا نیچے ہوا تو دوسرے بھائی نے اس کے حلق کے اندر تلوار چلا دی وَهْوَا يَا اللَّهَ تِرِي شَان ابو جہل بہت بڑا بادور بنتا تھا حضور کا دشمن تھا بچوں کے ہاتھ مارا گیا خدا نے کیا زلیل کر کے مارا اللہ اکبر اللہ اکبر حق فرمایا مرزا دیکھو ٹٹی خانے کے مر مرا مسلمہ قذاب کہاں پر مرا تو خدا ان کو زلیل کر کے مارتا ہے جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حانت کرتے ہیں مرزا کو تو پیچے سے لگ گئے تھے اس کی کتابوں کے اندروں نے پیچے سے لگ گئے تھے گئے آئے گئے آئے گئے تو پھر گئے یہ میں چڑھانے کے لئے نہیں عبرت کے لئے بات کر رہا ہوں اللہ عیاض باللہ کیونکہ ہمارے بدن میں ابھی بھی روح کا پرندہ موجود ہے اللہ اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہمارے لئے آفیت کا ارادہ فرمائے خطاب مقصد نئی مقصد غلامی مصطفی و خاتمہ بالخیر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَقَدْرِ خَيْرِ وَشَرِّ مِنَ اللَّهِ تَعَلَى وَالْبَعْصِ بَادَ الْمَوْتِ کہتے ہیں ان بچوں نے اس کو واصل جہنم کیا اور جب مار دیا اور جب مسئلہ ختم ہوا تو سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب تخصیم کر رہے تھے تو سرکار نے پوچھا کہ ابو جہل کو کس نے مارا اس فرعون کو تو وہ دونوں بچے قدمے چھوٹے تھے وہ اپنے پنجوں پر کھڑے ہو گئے دونوں نے کہا کہ ہم نے مارا قِلَا هُمَا ہم نے فرما قِلَا کُمَا تم دونوں نے مارا انہیں کہا ہاں دونوں نے کیسے مارا ایک نے کہا میں نے پاؤں میں مارا دوسروں نے کہا میں نے گردن میں مارا سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ ابو جہل کے بدن کے اوپر جتنے قیمتی سامان رکھے ہوئے ہیں اور اس کی یہ ذرا ہے اس کی یہ تلوار ہے اور یہ زیورات پڑھا ہے یہ سب اٹھا کریں بچوں کو دے دو اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں قیدیوں کے معاملات کیونکہ وقت مختصر رہ گیا ہے میں یہاں پر جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بدر کو بعد میں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے بدر کے بعد کے حالات یہ بڑے گویا کہ ضروری حالات ہیں شاید مل ہوا تو کل میں انشاءاللہ تیسری نشست بھی شاید اس موضوع پر بدر کے حوالے سے آپ کے سامنے ارز کرو کہ بات کے حالات کے اندر کیا ہوا آج اس بات پر ختم کرتے ہیں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا ان بچوں میں عشق اتنا آیا کہاں سے سبحان اللہ اس واقعے کو پڑھ کر بندہ وجد اس کے طبیعت پر تاریح ہو جاتا ہے کہ جب سیرت کے عوراق پڑھتا ہے اور ان کی ماں کو بندہ سلام پیش کرتا ہے کہ جس ماں نے ایسے شیروں کو پالا تھا مہترم ناظرین سکار دو عالم یہ انساری ہیں دونوں بچے انساری ان کی امی کا نام عفرا یہ اپنی ماں کے نام سے مشہور ہیں معاذ بن عفرا حالانکہ باپ کا نام حریص تھا لیکن یہ ماں کے نام سے مشہور ہے معوض بن عفرا ان کی ماں کا نام عفرا تھا یہ اتنی بڑی عاشق رسول صحابیہ تھی اللہ اکبر اور یہ اتنی عاشق رسول صحابیہ تھی تھی عورت لیکن کام یہ مردوں کی طرح کرتی تھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلمہ پر جب اسلام کی قبولیت کا سلسلہ میرے بزرگو دوستو آپ جب لوگ مکہ کے اندر آ کر حضور علیہ السلام کے دست مراد پر اسلام قبول کر رہے تھے اور اسلام کے دامن سے وہ وابستہ ہو رہے تھے تو اس وقت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے یا آٹھ آدمی آئیت تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کہتا مینہ میں ان میں یہ خاتون موجود تھی یعنی یہ سابقین انسار میں سے وَالصَّابِقُونَ الْوَدُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِنَ وَانْسَارِ یہ وظیم خاتون ہیں جس سے سرکار مولا مرتضیٰ کی امی جان سابقین محاجرات میں سے ہے نا یہ سابقین انسار میں سے ہیں یہ خاتون ایمان لائی ان کے تین بچے تھے آف اور معاز اور معووز ان کے دو بچے بدر میں شہید ہو گئے ہیں آف بھی اور معووز بھی یہ دونوں جام شہادت بدر کے اندر روشن قبول کیا ہے اور یہ بدر کے شہدہ میں سے ہے ان کی شان جلالت یہ ہے کہ ان کی امی نے وہ عاشق رسول یہ ماں تھی کہ انہوں نے ان کی ایسی گویا کہ بے نظیر اور بے مثال خدمت سے انجام دی ہے کہ ایک بات میں آگے ارز کرنا چاہتا ہوں یہ معووز جو تھے نا جنہوں نے ابو جہل کو مالا ان کی بیٹی تھی ربی ہے ان کی بیٹی ربی ان سے عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایک داستان موجود ہے کہ ایک دفعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے چچا معاز نے جو معووز کے بھائی تھے انہوں نے کیونکہ معووز تو شہید ہو گئے تھے یہ معاز ہیں معاز نے ایک دفعہ اپنی بھتیجی معووز کی بیٹی ربی معووز بنتے ربی بنتے معووز کو ایک خجور کا تھال دیا کہ یہ خجور تازہ تو لے تھے کہا سرکار کی بارگاہ میں لے جا وہ سرکار کی بارگاہ میں لے گئی تو سرکار علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور بہرین سے مالی غنیمت آیا تھا اور اس میں سونے کے ہار تھے تو سرکار علیہ السلام نے اس بچی کو پہنایا اور فما تحل ابی حاضر اس زیور کو پہنا کرو یہ حضور علیہ السلام نے ربی بن معووز کو ان خاتون کو گویا کہ یہ انام عطا فرمایا تھا امام بخاری امام تریویزی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ربی فرماتی ہے کہ جس روز میری شادی ہوئی تھی اللہ اکبر یہ بچی کہتی ہیں کہ جس وقت میری شادی ہوئی یہ اس باپ کی بیٹی ہے جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا کہتے ہیں میری شادی ہوئی تھی اور شادی کا یہ حال تھا کہ اشعار کے دف بج رہے تھے بیان کرتی ہیں اس وقت سرکار علیہ السلام مجھے دعا دینے میرے گھر آئے تھے سرکار کریم علیہ السلام دعا دے میں میرے گھر آئے تھے تو اس وقت امار بن یاسر کے پوتے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے ربی سے کہا تم نے تو حضور کو دیکھا ہے کہاں تو کہا سفلی رسول سفلی رسول اللہ علیہ السلام مجھے حضور کی مجھے صفت تو بیان کرو کہ سرکار دیکھتے کیسے تھے تو سبحان اللہ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ اب تو یہ بڑی عمر کی ہو گئی تھی امار بن یاسر کے پوتے پوچھ رہے ہیں تو ربیہ اس وقت گویا کہ بڑی عمر کی یعنی بڑی ہو چکی تھی تو یہ اس ابو عبیدہ جو حضرت امار بن یاسر کے پوتے ہیں ان سے کہتی ہیں یا بنیہ اے میرے لادلے بیٹے لہ رائیتا لہ رائیتا لہ رائیتا شمس تالیاتا اگر تم حضور کا دیدار کرتے تو تمہیں یوں لگتا جیسے کوئی آفتاب طلوع ہو رہا ہے یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ مونیر کی شان جلالت تھی اللہ حبر یہ وہ نیک بخت خاتون تھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہتر زبان میں بھی موجود تھی سرکار کے ساتھ یہ ہر غزوات میں ہوتی تھی اور کوئی صحابی بیمار ہو جائے اس کو پانی پلانا اس کی دوائی کرنا اس کی مرم پٹی کرنا یہ سارا کام اللہ حبر ان کے پاس تھا اور یہ ابو جہل کی جو ماں تھی اس کے نام اسمہ ہے بعد میں وہ مسلمان ہوئے علمہ نے لکھا لیکن وہ عود جو ہے عود کا عطر وہ بڑے کمال کا بیشتی تھی تو ربی یہ کہتی ہے کہ میں اپنی صحیحوں کے ساتھ جو ہے کہ وہ میں گئی اور میں نے گویا کہ اس سے ابو جہل کی ماں اسمہ کیونکہ اللہ حبر حجر وغیرہ کہتے ہیں کہ بعد میں ان کو ایمان نصیب ہو گیا تھا ان سے عطر خریدا تو عطر خریدتے وقت ادھار خریدا اور ادھار خریدتے وقت ابو جہل کی ماں اسمہ کو کھاتا لکھانے کے لئے حساب لکھانے کے لئے اس نے کہا میرا نام آپ لکھ لو نام لکھے رکھو مجھے سب لوگ گانتے ہیں میں آپ کا حساب دے دوں گی اور نے کہا نام بتاؤ تو انہوں نے کہا میرا نام ربی بن معاوز تو ابو جہل کی ماں نے جیسی لکھا تو کہا یہ تم کس کی بیٹی ہو تو کہا میں معاوز کی بیٹی ہو کہا تم اس قاتل کی بیٹی ہو جس نے میرے بیٹے کو مارا تھا تم اے تم اس کی بیٹی ہو اس غلام کی بیٹی ہو جس نے اپنے آقا کو مار دیا تھا اور نے اتر اٹھا گا اس کے سامنے پھینکا کہا تمہارے اتر میں کوئی خوشبو نہیں اور بعد میں اپنے شاگر سے کہنے لگی اتر تھا بڑی خوشبو والا لیکن جب اس نے یہ بات کی تھی تو میں نے اتر اس کے پاس پھینک دیا اور کہا تمہارے اتر میں کوئی خوشبو نہیں میں جاری نہیں یعنی غصے میں میں نے یہ کہا یعنی وہ ہی معنی جذبات آپ کے گویا تھے تو یہ اسمہ جو ہیں یہ بھی اسلام لے کر آئی اور بات کو میں ختم اس بات پر کروں گا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جرل قدر صحابی اور ناظرین ذرا اس پر آپ غور کریں اور توجہ کریں قباس بن عشن یہ صحابی مسلمان ہوا ہے خندق میں غزوہ خندق میں لیکن یہ مسلمان کیسے ہوئے یہ بدر میں لڑنے کے لئے آئے تھے یہ علامہ بے کسی نے البدایہ میں لکھا ہے تاریخ کے تقریباً کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں البدایہ بن نہایہ کے اندر موجود ہے یہ آخری واقعے پر میں گفتگو ختم کرنا چاہوں گا توجہ کیجئے آپ کہ قباس بن عشن جو تھے یہ واقضی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور یہ کہا کہ کہ انہو شہیدہ یوم بدرین مال مشرقین یہ جو ہیں قباس یہ مشرقین کے ساتھ بدر میں آئے تھے لڑنے کے لئے لیکن جب صحابہ اکرام نے پھنٹیاں لگائیں کفار کی تو وہ جو بھاگے دم دبا کر تو قباس یہ کہتے ہیں جب میں بھاگ رہا تھا خود بہت بادر آدمی تھے بھاگ رہے تھے تو دل نے ان کو ملامت کیا اور ملامت کرتے ہوئے دل نے یہ کہا کہتے ہیں وَجَعَلْتُ عَقُولُ فِي نَفْسِي میں اپنے دل دل میں یہ بات کہنے گا مَا رَائَتُ مِسْلَ حَاذَ الْعَمْرِ فَرَّ مِنْهُ إِلَّ النِّسَى یار اتنی بیزتی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی ہم تو ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے عورتیں بھاگتیں کہتے ہیں یہ بات میں نے اپنے دل میں بولی قباس کہتے ہیں یہ بات میں نے اپنے دل میں بولی فرما لَوْ خَرَجَتْ نِسَا وَقْرَيْشِن کہتے ہیں کہ جناب جو ہے مَا رَائَتُ مِسْلَ حَاذَ الْعَمْرِ فَرَّ مِنْهُ إِلَّ النِّسَا ہم تو ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے عورتیں بھاگتیں ہم مردوں کر بھاگ رہے ہیں کہتے ہیں بدر کا وقت تو گزر گیا پھر جب خندق میں میں حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغ میرے دل میں روشن ہوا اور اسلام کی علامت مجھے گویا کہ متاثر کر گئی تو میں اسلام لانے کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہتے ہیں فَلَمَّا قَانَا بَعْدَ الْخَنْدَقِ میں جب غزبہ اعزاب کے پاس حضور کے پاس آیا تو میں فَدَقُلْتُ لَوْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةِ کہتے ہیں جب میں داخل ہوا آیا مدینے میں فَنَزَرْتُ الْا مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا ذرا میں دیکھوں تو صحیح یار کہ آپ تو تو لڑتے رہے دور دور رہے ذرا قریب آ کر دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بات کیا کرتے ہیں کہتے ہیں جب میں حضور کے قریب آیا وَقَدَ وَقَعَ فِي الْاسْلَامِ میں نے جب حضور کو دیکھا اور حضور کی باتیں سنی تو میرے دل میں اسلام کی محبت آگئی اب آگے سنیں آپ فَرْمَا قَالَا فَقَدِمْتُهَا فَسَعَلْتُ عَنْهُ پھر میں قریب آیا حضور علیہ السلام کے پاس فَسَعَلْتُ عَنْهُ فَقَالُو هُوَا زَاقَ فِي ذِلِّ مَسْجِدِ فِي مَلَعِنْ مَا اصحابِهِ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس موجود تھے فَعَتَيْتُ وَعَنَا لَا عَرِفُ مِنْ بَيْنِ اصحابِهِ میں حضور کو پہشان نہیں پاتا تھا کہ ان درمیان میں حضور کون ہے کہتے ہیں فَسَلَّمْتُو میں نے ادھر سے آباز دی کہ السلام علیکم تو سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا کہتے ہیں میں نے سر اٹھا گیا حضور نے جب سر مبارک اٹھا گیا میں ایتر دیکھا فَقَالْ يَا قُبَاس اوہو تو وہی قُبَاس ہے انتا قائلن یوم البدر جو تُو نے یوم البدر بدر کے دن تُو نے یہ کہا تھا اپنے دل دل میں کہا تھا یار آج ہم تو ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے عورتیں بھاگتی ہیں کہتے ہیں فَقُلْتُو اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ کہتے ہیں میں نے گبائی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں فَإِنَّا حَاذَلْ أَمْرَ مَا خَرَجَ مِنِّ الَا أَحَدٍ قَتْتُو کہتے ہیں میں نے کسی ایک بندے کو بھی اس بات کو ذکر نہیں کیا وَلَا تَزْمَمْتُو نہ میں نے کبھی اس بات کو گنگنایا نہ زبان پر لائیا اور اللہ نے آپ کے سامنے بات واقف کر دی اور آپ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور میرے دل کے عزائم کو جام رہے ہیں اور آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا قباس تو وہی ہے نا جو بدر میں بھاگا تھا اور بھاگ کر یہ کہا تھا کہ یار ہم تو ایسے بھاگ رہے ہیں دل دل میں تو نے کہا تھا ہم تو ایسے بھاگ رہے ہیں جس طرح عورتیں بھاگتی ہے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان جلالت ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے نبی مکرم کے سامنے سب کے دلوں کو روشن کر دیا ہے اللہ صحابہ بدر کے صدقے اللہ رب العالمین ہم تمام کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العالمین دیکھنے والے سننے والے تمام کے درجات کو بلند فرمائے غزوہ بدر کے امیر مسلمانوں کی تعداد چودہ تھی ہے قول کے مطابق جس میں چھ مہاجر تھے اور آٹھ انصار تھے اللہ حبر کل اس پر ہم کچھ بات کریں گے لیکن آج بات کو ختم کرتے ہیں چودہ بزرگوں کا واسطہ اللہ کی بارگامت پیش کرتے ہیں یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین کے تقبہ و تحرط کا حصہ اتا فرما ان کی استقامت کا حصہ اتا فرما سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور شہدہ بدر سیدنا عبیدہ بن حارس سیدنا غمیر بن عبی وقاس سیدنا غمیر بن حمام سیدنا سعید بن خیسمہ زبل شمائلین مبشر بن عبد منظر آقل بن بکیر مہجا غلام فاروق عاظم صفوان بن بیدا یزید بن حارس سیدنا رافع بن محلہ سیدنا حارس بن سڑاقہ سیدنا عاف بن افرا سیدنا معوز بن افرا رضی اللہ تعالی اَنْهُمْ وَجَزَاهُمُ اللَّهُ عَنَّا وَعَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرِ الْجَزَائِ یا اللہ ان کے صدقے امتِ مرحومہ پر خاص فضل فرما بیماروں کو شفاء کاملہ عجل عطا فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما اس وبائی مرسے ہر شخص کو محفوظ فرما بے اولادوں کو مولا کریم ان کے نام کے صدقے صحیح بے اولاد فرما جن کو اولادیں تو انہیں دی ہے مولا کریم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دین کا وقار انہیں بنا مملکتِ خداداد پاکستان کی حفاظت فرما جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں تمام کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما مولا کریم اس دور کے دجالوں سے ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرما جو مزگائیڈ کر کے دجل کرتے ہیں جو پیسے کی لالت میں دجل کرتے ہیں جو لوگوں کو کہیں کہ نیشنلٹی شورت تعلیم اور اسکالرشپ کے نام پر دجل کر کے ان کے ایمانوں کو لوٹتے ہیں یا اللہ ہمیں اور قیامت تک ہماری اولادوں کو ان دجالوں کے ہاتھوں پر بکنے سے اور حرس سے مولا کریم محفوظ فرما زہد ہماری طبیعتوں میں اتا فرما قنات اتا فرما وصل اللہ علا خیر خلقی محمد وعالی صحابہ اجمائن برحمتك ورحمت رحمید موسیقی 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 موسیقی